السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ونیلہ سپنج کیک اور یہ میں آپ کو ویداؤت اون بنانا سکھاؤں گی ویداؤت بٹر اور بہت ہی زبردست آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اور بہت ہی فلافی بنا ہے اور کچھ ٹپس دوں گی جس سے آپ کا کیک بلکل پورفیکٹ بنے گا اور یہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی پتیلے میں تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہی ہوں گے چار انڈے اور اسے ایک بال میں توڑ کے ڈال دیں یاد رکھیں کہ پہلے انڈوں کو چیک کر لیں تاکہ انڈے حراب نہ ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ونیلہ ایسنس اور اس کے بعد ہم اسے اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے اور یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے دیکھے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے اوئل تو اوئل میں نے یہاں پہ آدھا کپ ڈالا ہے اور اور تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے بیٹ کریں گے ساتھ ساتھ میں ساتھ ساتھ میں بیٹ کرنا لازمی ہے اس سے آپ کا چکے کے بالکل پرفیکٹ بنے گا اب اس کے بعد میں نے ایک کپ چینی لی تھی بلینڈر جائے میں ڈال دی تھی اور اسے فائن پاورڈر بنا دیا ہے اور پاورڈر جو ہے وہ میں دو دو چمچ کر کے ڈالوں گی اور ساتھ میں بیٹ کرتی جاؤں گی یاد رکھیں چینی کے دو دو چمچ ڈالتے ہوئے ہم بیٹ کریں گے اور لو فیٹ پہ ہم اسے بیٹ کریں گے اور یہ سٹ بیٹر کیسے زبردست ہے اور اب اس کے باد ایک چھتای چاہ کا چمچ پیچنگ سوڑا اور ایک چاہ کا چمچ پیچنگ پاورڈر ڈال دیا ہے اور ایک دو سیکنڈ کیلئے ہم پھر سے اسے بیٹ کریں گے زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے جسٹ ایک دو سیکنڈ کیلئے ہی کرنا ہے اب اس کے باد میں نے یہاں پہ لیا ہے میدہ اور میدہ میدہ میں نے ونینہ حاف کپ لیا ہے اور اس کے بعد میں یہ دو دو چمچ کر کے ڈالوں گی اور لو سپیڈ پہ اسے میں بیٹ کروں گی لو سپیڈ پہ ہی اسے بیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ اس سے یہ ہوگا نا کہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ بیٹھے گا نہیں اور اسی طریقے سے فلفی رہے گا اور اس سے جو ہمارا سپنج ہوتا ہے نا وہ بہت ہی پرفیٹ سوفٹ اور فلفی بنتا ہے تو اس طریقے سے میں یہ سارا ڈال دوں گی یہ دیکھیں آپ یہ سٹیپ لازمی کریں کہ دو دو چمچ کر کے ڈالیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ بیٹر میں لمز بھی بنیں ہی بنیں گے اور ہمارا جو بیٹر ہے وہ بہت زبردست وریڈی ہوگا اب میں آپ کو آگے بتاؤں گی اس کا لکھ بہت زبردست اس کا سمودھ سا بیٹر بنتا ہے اور اس میں دودھ وحیرہ نہیں ڈالنا ہے اور اس کے پاوجود بھی یہ بہت ہی سوفٹ بنے گا جیسے میں نے آپ کو سٹیپ بتائیں نا سیم اسی طریقے سے آپ کو فولو کرنے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبردست بغیر لمز کے ہمارا کیک کا بیٹر وریڈی ہو چکا ہے اب اس طریقے سے بیٹر سے ہم نکال دیں گے بیٹر اور اس کے بعد ہم لیں گے ایک ٹن کپ میں جو میں نے تیل لیا تھا نا تھوڑا سا بچ گیا تھا اب اس میں ڈال دوں گے اس کے ڈروپ آئل کے اوئل کے ڈروپ آئل کے بعد برش سے اسے بلکل گریز کریں گے اور اگر آپ کے پاس برش نہ ہو تو ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ بٹر پیپر لیا تھا اور اس کے سائز کا کٹ کر لیا ہے اور اس طریقے سے میں لگا دوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ براؤن پیپر بھی لے سکتے ہیں یا پھر کوپی کا پیچ جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے سائز کا کٹ کے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا ٹین ویڈی ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے بیٹر تو ہم نے جو بیٹر بنایا تھا وہ ڈال رہے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں بیٹر کتنا سوفٹ اور بلکل لمس وحیرہ نہیں ہے اس میں اور جیسے سٹیپس میں نے آپ کو بتایا ہیں بلکل سیم اس طریقے سے آپ فالو کرو گے تو آپ کا سپنج بہت زبردست ریڈی ہوگا اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیپ ڈیپ کر لیں گے تاکہ ایر بابلز نکل جائے اس کے بعد یہاں پہ میں نے پتیلہ لیا تھا اور اس کے بعد اس میں میں نے یہاں پہ چھنی لیا ہے آٹے چھننے والی چھنی آپ کو بھرطن لے سکتے یا سٹین لے سکتے تاکہ پتیلے سے تھوڑا سا اونچہ رہے ہمارا کیک کا ٹین اور اب اسے ہم پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ کریں گے پیک کرنے سے پہلے لو فلم پہ میں نے اسے پری ہیٹ کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے کیک تو یہاں پہ ٹین احتیاط سے ڈالیں کیونکہ پتیلہ بہت گرم ہوتا ہے اور اسے ہم کور کر دیں گے اوپر سے الٹا کر کے توا رکھ دیں گے یا کوئی اور بھاری چیز بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اسے 45 منٹس تک میڈیوم ٹو لو فلم پہ بیک کرنا ہے میڈیوم ٹو لو فلم پہ بیک کرنے کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آتا ہے زیادہ فلم کو ہائی نہیں کرنا ہے اور اب میں آپ کو یہ اب نائف کی مدر سے چیک کریں گے نکالنے کے بعد اسے تھنڈا ہونے کے بعد نائف کی مدر سے کیک کو الگ کر دیں گے اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد سیٹس خود بھی چھوڑ دیتا ہے اور بس یہ نائف کی مدر سے تھوڑا سا اس طریقے سے کرنے کے بعد یہ بہت ہی ایزیلی نکل جاتا ہے کیک ٹین سے اور اب میں اسے نکال دوں گی تو دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے ہمارے کیک کا اور بہت ہی سوفٹ بنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اور نیچے سے بلکل پرفیکٹ بیک ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا کیک کا کلر آیا ہے اور اگر آپ پرفیکٹ اس طرح چاہتے ہیں تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی آپ کو بیک کرنا گا 45 منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی فلفی بنا ہے اور آپ جو میں نے سٹریپس آپ کو بتائیں ہیں سیم اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا کیک بلکل پرفیکٹ بنیں گا اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو پھر ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ